سہ پہر کے وقت نرگس کے ہاں پہنچا تو وہ شدید زخمی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈانسنگ کوئن کہلانے والی گلیمرس گرل کا یہ حال ہو گیا تھا نرگس نے بتایا کہ باکسر چار سال سے پر اس صبح سے میرے عابض باکسر نے میرے موبائل پر فون کرتے ہوئے اپنی ناراضی کا اظہار کیا باکسر کی دھمکی کے بعد میں نے اپنی فول پروف سیکورٹی کے انتظامات کیسے کیے انیس سو بانوے کی بات ہے اداکارہ ریمہ ان دنوں اپنے اروج پر تھی میرے ایڈیٹر نے مجھے حکم دیا کہ تاہیر سرور میر آج نرگس کا تفصیلی انٹرویو فائل کریں جس میں اداکارہ سے پوچھا جائے کہ عابض باکسر نے اس پر وحشیانہ تشدد کیوں کیا میرا شعبہ اگرچہ صحافت ہے لیکن میں نے اپنی ڈیوٹی بھارتی فلم دبنگ کے پولیس اسپیکٹر چلبل پانڈے کی طرح سرانجام دی ہے جس کا شیوہ تھا کہ ایک بار جو میں نے کومیٹمنٹ کر لی تو پھر اس کے بعد میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا اسی دبنگ فارمولے پر عمل کرتے ہوئے میں اداکارہ نرگس کے ہاں پہنچا اور میں نے اسی شام اداکارہ کا انٹرویو فائل کر دیا اداکارہ نرگس ان دنوں فیصل ٹاؤن میں رہاش پذیر تھی واکسر نے نرگس پر تشدد اسی گھر میں کیا تھا سہ پہر کے وقت نرگس کے ہاں پہنچا تو وہ شدید زخمی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈانسنگ کوئن کہلانے والی گلیمرس گرل کا یہ حال ہو گیا تھا نرگس نے بتایا کہ واکسر چار سال سے میرے ساتھ جبردستی جنسی زیادتی کر رہا ہے اس نے میرے اکلوتے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی چھوٹے بھائی کی جن کے بچانے کی گھر سے میں نے اس کے ساتھ تعلقات استوار رکھے یہ ساری باتیں اگلے روز جنگ میں شائع ہوئیں تو صبح سے میرے عابض باکسر نے میرے موبائل پر فون کرتے ہوئے اپنی ناراضی کا اظہار کیا باکسر کو رہن تھا کہ میری خبر سے اس کی باکس آفس پونزیشر کو شدید نقصان پہنچا ہے لہٰذا اب میں اپنا بندوبست کرلوں باکسر کی دھمکی کے بعد میں نے اپنی فول پروف سیکورٹی کے انتظامات کیسے کیے یہ بات میں بیان کروں گا پہلے یہ سٹوری سن لیں کہ نرگس رات و رات سٹار کیسے بن گئی تھی انیس سو بانوے کی بات ہے اداکارہ ریمہ ان دنوں اپنے اروج پر تھی یہ وہ زمانہ تھا جب لاہور فلم ٹریڈ میں سالانہ اسی سے نبے فلمیں بنائی جا رہی تھی انجمن نیلی نادرہ گوری اور ریمہ جیسی اداکارہیں سلطان راہی جاوید شیخ اظہار قاضی اور اسمائل شاہ کے مدد مقابل کام کر رہی تھی ان دنوں میں روزنامہ پاکستان سے ایڈیٹر شو بیس سیل کے طور پر وابستہ تھا کسی بات پر ریمہ سے بحث و تقرار ہو گئی میں نے اپنے ایڈیٹر سید عباس اتر شاہ جی سے شکایت کی تو انہوں نے بات پر کان نہ تھرے میں نے اس معاملے کو آزادی صحافت کا مسئلہ بنا کر پیش کرتے ہوئے تاثر دیا کہ اداکارہ نے ہماری صحافیانہ ریٹ کو چیننج کر دیا ہے میں نے شاہ جی کو مزید بتایا کہ ریمہ بعض اخبارات سے وابستہ صحافیوں کو انوکھا لادلہ سمجھتے ہوئے ہمارے ساتھ امتیازی سلوک رواہ رکھے ہوئے ہیں اس پر شاہ جی نے مجھے آئیڈیا دیا کہ میں ریمہ کے سامنے کسی نئی اداکارہ کو اپوزیشن کے طور پر کھڑا کر دوں شاہ جی نے مجھے وہی طریقہ ایکار اختیار کرنے کا مشہورہ دیا جو یہاں ہیوی مینڈٹ کی عادت کے خلاف آزمایا جاتا ہے جس طرح بے نظیر بھٹو کے سامنے نواز شریف اینڈ کمپنی اور پھر وقت آنے پر نواز شریف کے خلاف کپتان خان کو میدان میں اتارا گیا میں نے بھی ریمہ کے خلاف وہی فارمولہ استعمال کیا نرگس جس کا اصل نام غزالہ ہے ان دنوں اپنی والدہ بلکیس المعروف بلو کے ساتھ ہر شام سٹوڈیو گھومہ کرتی تھی شکل و صورت اچھی تھی اسے ڈانس کا بھی بہت شوق تھا جن دنوں میری نرگس سے ملاقات ہوئی یہ خرشید بھائی نامی ماسٹر سے ڈانس سیکھ رہی تھی نرگس کا آبائی گھر ملتان روڈ پر واقعہ سٹوڈیو کے سامنے محلہ سیدپور میں تھا لیکن ان دنوں فلم انڈسٹری میں قسمت آزمائی کی خاطر انہوں نے نیلم بلاک میں اڑائی مرلے کا ایک گھر قرائے پر لے رکھا تھا مجھے یاد ہے کہ ان دنوں نرگس بھارتی اداکارہ و جنتی مالہ پر فلم بند گیت اور میں ڈھائی مرلے کے اس گھر کے تنگ تاریخ ڈرائنگ روم میں بطور مہمانیں خصوصی موجود ہوتا تھا ریما کے خلاف اپنے منصوبے پر عمل درامت کے لیے نرگس مجھے انتہائی موضوع دکھائی دی لہٰذا میں نے فلم انڈسٹری کی مقبول قیادت کے خلاف آئی جی آئی بنائی اور تحریک عدم اعتماد ورپر کر دی اس فارمولے کے تحت میں نے اداکارہ نرگس کی مدد کرتے ہوئے اسے پینتیس دنوں میں تریپن فلمیں سائن کرا کر اداکارہ ریما کو لودرہ جیسا اپسٹ فراہم کیا تھا ریما کے خلاف اور نرگس کے حق میں اسی پیٹرن پر کام دکھایا تھا جیسے فرشتے دکھایا کرتے ہیں فلم ٹریڈ کے ایسی فیصد فلم ساتھ میرے شہر کجرانوالا سے تھے لہذا میں نے نرگس کے لیے اپنا بھرپور اثر و رسوخ استعمال کیا شاہ جی کی ہدایات کے مطابق ریما اور نرگس کے مابین اخباری بیانبازی بھی شروع کر دی گئی تھی نرگس سے ریما کو ڈانس کرنے کا چیلنج کروانا بھی منصوبے میں شامل تھا اس رد عمل میں ریما ہر جگہ نرگس کا ذکر چھیڑ کر بہر جاتی جس کے باعث ایک نو وارد اداکارہ رات و رات ملک بھر میں مشہور ہو گئی جس نے نرگس نے پہلی بار کیمرے کا سامنا کیا تھا میں نے سرخی جمعائی نرگس پر فلموں کی بارش شہزادی آج فلمی اکھاڑے میں اترے گی جب تک ریما کو اپنے خلاف ہونے والے آپریشن میڈ نائٹ جیا کال کا احساس ہوا اس کے سامنے نرگس کی شکل میں ایک اپوزیشن کھڑی کر دی گئی تھی چند ماہ بعد میری ریما سے صلاح کرا دی گئی یہ صلاح ریما کے والے جناب اکمل قزل باش نے کرائی تھی جنہوں نے اپنے طرز اکلام سے مجھے بہت متاثر کیا تھا قزل باش صاحب کے پاس مجھے میرا دوست خانو سمرات لے کر گیا تھا مرہوم خانو سمرات ریما کا استاد اور پاکستان فلم انڈسٹری کا نام ورک اور یوگرافر تھا ریما اور میرے درمیان یہ میسا کے ثقافت مذکورہ دونوں شخصیات کے حکم پر ہوا تھا دنیا کی کوئی بھی فلم انڈسٹری ہو انڈر ورڈ اور ٹیرر ورڈ سے وابستہ کرداروں کے اثر سے محفوظ نہیں رہ سکتی ریما نے اپنی ذہانت سے ایسے اناثر کو اپنے آپ سے محفوظ رکھا دوسری اداکارائیں ایسا کرنے میں ناکام رہیں ان میں بعض کو سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑا اور چند قتل کر دی گئیں ان دنوں عمران خان اپنے جلسوں میں عظام لگا رہے تھے کہ خوابی اعلیٰ نے عابد باکسر کے ذریعے ماورائے عدالت قتل کرائے ہیں کراچے سے مفرور ہونے والے پولیس افسر راو انوار کے سرپرستوں میں بلاول ہاؤس کے مکینوں کا نام لیا جا رہا ہے حقیقت کیا ہے سامنے آنی چاہیے عابد باکسر سے میری صلاح کا معاملہ بھی دلچسپ تھا یہ اینارو میرے ایک مہربان اور ان کی فنکارہ بیوی نے کر آیا تھا جہاں ڈینر کرتے ہوئے باکسر کی طبیعت خراب ہو گئی تھی ناسازی طبعہ سے چند ساعتیں قبل باکسر نے مجھ سے کہا تھا بندہ مارنا ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے پانی کا گلاس اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھنا نرگس پاکستان کی فلمی اور سٹیج اداکارہ اور رکاسہ ہیں سٹیج پر اپنے متناسے ریکس اور پورے سرارزارتی زندگی کی وجہ سے مشہور ہیں محروف ساؤنڈ ریکارڈسٹ ادریس پٹ کی بیٹی ہیں وہ سیال کوٹ کے مشہور پٹ خاندان سے ہیں ان کی والدہ آر والا کے کساب خاندان سے ہے جبکہ ان کی والدہ بلو بھی فلموں میں ہیرون رہ چکی ہیں اور ان کے کریڈٹ میں بھی متعدد ہٹ فلمیں ہیں وہ بچپر میں اپنی والدہ کے ساتھ فلم سٹوڈیو جایا کرتی تھی ان حالات میں ان کے لیے فلموں میں دلچسپی لینا ایک لازمی عمر تھا اپنی زندگی کے چند غلط فیصلے نے مہنگے پڑے اور وہ سٹیج ڈرامے تک محدود ہو کر رہ گئیں ان کی زندگی کا بدترین دور پولیس اسپیکٹر عابض باکسر کے ساتھ مبینہ وابستگی کا دور تھا اس مبینہ دوستی کا انجام اس وقت ہوا جب عابض باکسر نے ایک رات نرکس پر شدید تشدد کیا اور اپنے تیز دھار چاکو سے ان کے سر کے بال مونڈ دیئے اس واقعے کے بعد نرکس نے مبینہ طور پر عابض باکسر کے خوف کی وجہ سے کچھ عرصہ کے لیے ملک چھوڑ دیا وہ دو ہزار تین میں کینیڈا میں ڈیڑھ سال گزارنے کے بعد پاکستان واپس آئیں دیکن گجرہ والا میں ایک شو کے دوران انہیں پولیس نے حرارست میں لے لیا اور ان پر انیانی اور لچٹ ڈانس کا الزام لگا کر حوالات میں بھیج دیا گیا کہا جاتا ہے کہ سیالکوٹی مشہور خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کو اور بھی زیادہ مقبولیت ملی حالی میں نرکس اور ان کی بہن دیدار دونوں نے سٹیج ڈراما میں کام کرنا اور ڈانس کرنا چھوڑ دیا ہے زیدار کی شادی کے بعد انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کے ذریعے بتایا کہ انہوں نے سٹیج ڈراما میں ڈانس کرنا چھوڑ دیا ہے نرکس کی پاکستان بھر میں مقبولیت ان کے ڈانس اور ان کی بات کرنے کے انداز کی وجہ سے ہے نرکس کی آواز ان کے دیوانوں کو بہت لباتی تھی